موسیقی مقررین میں معروف سکولر ایڈوکیٹ فرہد اللہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کوچیئر پرسن اسید اقبال برد ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سینئر میمبر ریٹائر سیشن جج اسلم شاہ وائس آف پاکستان جرنلس یونین سندگی صدر پرویز بھٹی سماجی رہنمہ میڈم نسیم انجیوز کے نمائندگان سرکاری اداروں سے وابستہ حلکار میڈیا پرسنس شعبہ تعلیم سے وابستہ افراہد اردی کر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی افراہد نے شرکت کی نیشنل نیوز نامہ سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کیا کہا جانتے ہیں ناظرین فرطاللہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اچار سی پی میں اچار سی پی نے آج ایک بہت زبردست قسم کا پروگرام کنڈکٹ کیا ہے سزائے موت کے خلاف جو ایک عالمی دن ہے اس حوالے سے تو فرطاللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کی پروگرام کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر سزائے موت کے خلاف جو ہے انسانی معاشرے کو جو ہے باربرین سے نکال کر کے یہاں تک لانے کے لیے پہلے جو ہے سزائے موت جو ہے چھوڑی چیزوں پر دی جاتی تھی اب بہت کم کنٹریز ہیں جہاں پر سزائے موت ہے پاکستان میں بھی ہے سزائے موت لیکن کافی کم ہے کم دی جاتی ہیں ہماری جو ہیومن ڈائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اس کی بڑی جدوجہد ہے ہمیں اور جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ یہ جو سزا ہے یہ ایبولش ہو جائے ایبولش ہو جائے کہ سزائے موت جو ہے وہ آج کل کے معاشرے کے لحاظ سے یہ جو ہے باربرین لوگ تصور کی جاتا ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ کسی کو موت کی سزا دی جائے تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہاں میٹنگ کی تھی اور اس سلسلے میں گفتگو گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ جو کیا کہتے ہیں یہ سزا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے عرصت بڑھ صاحب آپ یہ بتائیں آج کا جو پروگرام ہے جو ورلڈ جو اگینسٹ کیتھ پلنٹی کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے آج آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے یہ دن جو ہے پوری دنیا میں دس جو ہے اکٹوبر منائے جاتا ہے اس کا مقصد یہ کہ لوگوں کو آویر کیا جائے کہ دیتھ پینلٹی جو ہے وہ مسئلے کا حال نہیں یہ کسی جرم کو روکنے کا یا قتل یا کوئی بڑی بڑا جرم ہے اس کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مار جائے جائے کیونکہ ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی اس طرح کی اس میں کاروائیوں اور ملووث ہوتے ہیں لوگ وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں اور ان کا نفسیاتی علاج ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک بیمار ذہنی مریضوں کو ایک پاگل آدمی کو ہم سزا دے کیونکہ پاگل آدمی کو سزا دینے کا کوئی آپ کو نہ کوئی جواہز رائے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کچھ ہے اس سے ابھی تک جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں معاشرے میں ایک ہمارے ابھی فرداللہ صاحب نے بتایا کہ کسے سے جب سے دنیا بنی ہے یہ صفصہ جاری ہے لیکن اس سے جرائم میں کوئی کمی نہیں ہوئی ڈیتھ پینلٹی سے یا اور سخت سرائم دینے سے کوئی جرائم میں کمی نہیں ہوئی بلکہ جرائم اور بڑھتے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے آپ جرائم کو نہیں روک سکتے جرائم کو روکنے کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا معاشرے کے اندر نہ ہماری کو ختم کرنا ہوگا معاشرے میں بہتر حالات کار پیدا کرنے ہوں گے معاشرے میں وہ چیزیں جو لوگوں کو قتل اور ذہنی اس پر بھارتی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا ان کے لیے کام کرنا ہوگا تب ہی ہم اس کو روک سکتے ہیں ورنہ سزا تو آپ دیتے رہیں لوگوں کو مارتے رہیں گے اس میں سب سے زیادہ نقص رہا ہے سب سے زیادہ خامی یہ ہے کہ دیکھئے اگر ہم کسی کو شخص کو سزا مہت دے دیتے ہیں بہت سارے کیسز آپ کو سامنے آئیں گے کہ سزا مہت دے دی پہچھا دو سال بعد چار سال بعد پہچھا وہ بے گناہ تھا اب اس کو واپس تو نہیں لاسکتے ایک ایسا عمل ریاضی طور سے جس کو واپس نہیں لاسکتی اس سزا کو واپس نہیں کر سکتی تو وہ بے خیال میں ظلم ہے زیادتی ہے اسے ختم ہونا چاہیے یہ نیت طریقہ کہ آپ لوگوں کو سزا دیں اگر ایک بے گناہ کو بھی ہزاروں میں ایک بے گناہ بھی اگر سزا دے دیتے ہیں وہ آپ کے پوری عدالتی نظام پہ پورے آپ کے انصاف پہ ایک بہت بہت دھبا ہے ایک فالیہ نشان اچھا آسد بڑھ صاحب آپ نے ابھی بتایا ہے دوزار اکیس اور بائیس کی جو فیگرز ہیں جو اس وقت ابھی سزا مہت کی جن پر سزا ہے وہ فیگرز ذرا ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے اچھا بے یہ دوزار اکیس میں تین سو کریم لوگ تھے جو ابھی ٹوٹل کتنے ہیں کتنے انتقیم تین سو تین سو ایک اتر تین سو ایک اتر جی جی لوگ جو ہیں وہ جن ڈیس رو میں ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کو بہتر بھی استعمال کیا جا سکتا اچھا آر سی پی کے پاس کیا ابھی حکمت عملی ہے کیا مزید آگے جو ہے اس پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں انظامات اس طرح کے پروگرام جس میں لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے کہ بھئی یہ جو خیال ہے ہمارا کہ بھئی موت آنک کے بدلے آنک اور کان کے بدلے کان اب یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں اب ہمیں نئے چیزوں کو نئے چیننجز کو دیکھنا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا